قائز یہ دیکھئے ناجہ نے ریڈ ہل کی فیملی کو یہاں پر کس نے مار دیا قائز یہاں پر ریڈ ہل کی فیملی کا ایک میمبر بہت بری طرح سے یہاں پر بیٹھا بیٹھا رو رہا ہے بچارہ ناجہ نے کہیں باہر چلا گیا تھا اور جب اس نے آ کے دیکھا تو اس کی فیملی یہاں پر مر چکی تھی ارے میری فیملی ارے میری فیملی کو کس نے مارا پلیز مجھے بتا دو گائز یہاں پر یہ بول رہا ہے کہ میری فیملی کو کس نے مارا اور گائز جہاں جہاں اس کی فیملی جائے کرتی تھی وہاں وہاں سے یہ ہتھیار برامت ہوئے ہیں اور گائز یہاں پر کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کس نے اس کی فیملی کو مارا ہے پر گائز میں یہاں پر اس کی مدد کروں گا اور میں اس کی فیملی کا پتہ لگا کے رہوں گا کہ کس نے اس کی فیملی کو مارا ہے اور کس نے نہیں گائز یہاں پر یہ بلو ددو ہلک کے پاس میں اور ریڈ ہل کے پاس میں اور ڈاکٹر اسٹرینج کے پاس میں اور ٹونی سر کے پاس میں ریڈ ہل کے فیملی جائے کرتی تھی پر پتہ نہیں ہے کہ کس نے یہاں پر ریڈ ہل کی فیملی کو مارائے اور کس نے نہیں پر گائز میں یہاں پر ریڈ ہل کی مدد کروں گا ریڈ ہل بھائی ارے فرینکلنگ بھائی میں کیا کروں مجھے اپنی فیملی کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے ارے بھائی تو چنطہ رہ کر میں یہاں پر اس میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں تیری فیملی کا یہاں پر سچ پتہ کر کے رہوں گا کہ کس نے تیری فیملی کو مارا ہے اور کس نے نہیں ایک کام کر تو مجھے اپنا ہوشٹ بنا لے ہاں بھائی فرینکلنگ میں نے تجھے اپنا ہوشٹ بنا لیا ہے ہاں تو بتاؤ مجھے سیدھی طرح سے کس نے اس کی فیملی کو مارا ہے ورنہ میں یہاں پر کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا میں ان کے پاشٹ میں جا کے پتا کر کر رہا ہوں گا کہ کس نے اس کی فیملی کو مارا ہے اور اس کے بعد میں اس کو خود ہی ختم کر دوں گا دوستو جلدی سے آپ بھی اس بچارے ریڈ ہل کی مدد کرو جلدی اس ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب بھی اور کومنٹ میں جلدی سے اس کی مدد کرو ریڈ ہل کو پی یا فرینکلنگ اوپی لگ دو جلدی جلدی سے گائز یہاں پر یہ اس طرح سے نہیں بتائیں گے مجھے ان کے پاشٹ میں جا کر ہی پتا کرنا ہوگا کہ کیا ہوا تا رہے نہیں 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 ارے باپرے ارے گائز یہ کیا یہ میں کس کے پاشٹ میں آگیا چلو گائز جلدی دیکھتے ہیں یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے ارے نہیں گائز یہاں پر یہ تو میں ٹونی سر کے پاشٹ میں آگیا چلو گائز جلدی سے میں یہی پر چھپ کر کے دیکھتا ہوں کہ ٹونی سر یہاں پر کیا کر رہے ہیں ارے یار یہ میرے سوٹ کو بھی ابھی ہی یہاں پر خراب ہونا تھا جلدی جلدی سے میں اس کو ریپیئر کر دیتا ہوں اس کے بعد مجھے بہت سارا کام ہے ارے گائز یہ تو وہی ویپن ہے جو وہاں پر میز پر رکھا ہوا تھا اس میں کیا ہے آہ تو میں نے اپنے سوٹ کو ٹھیک کر دیا اور میرے سوٹ پر یہاں پر کرنٹ آ رہا ہے ابھی بھی ارے میں کیا کروں اس کا کیا نہ کروں اس کو مجھے ابھی پھر سے ٹھیک کرنا ہوگا اس کے اندر تو بہت خطرناک کرنٹ ہے ارے نہیں گائز یہاں پر تو اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے اور ٹونی سر کو یہ کیا یہاں پر بجلی کے جھٹ کے لگ رہے ہیں اس میں تو سوڑ سرکٹ ہو رہا ہے اور ٹونی سر یہاں پر اپنے سوٹ کو ریپیئر کر رہے ہیں اور گائز یہاں پر یہ ٹونی سر کا کتنا ہی خطرناک ویپن ہے آہ تو میں نے اپنے یہاں پر اس سوٹ کو پہن لیا ابھی چلو جلدی سے اس سوٹ کی پاوریں چیک کروں گا اور اپنے مشن کو کرنے کے لیے چلتا ہوں ارے گائز یہ کیا یہ اپنے مشن کو کرنے کہاں پر جا رہے ہیں کہیں یہ ریڈل کی فیملی کو ختم کرنے کے لیے تو ہی جا رہے ہیں چلو جلدی ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہوگا ارے جلدی جلدی سے جاتا ہوں آج میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں ارے نہیں گائز مجھے لگتا یہ ریڈل کی فیملی کو ہی مارنے آئے ہیں ارے نہیں یہ کیا گاز یہاں پر تو ریڈل کی فیملی بھی ہے ارے یہ یہاں پر ک desperate ہے کیا ہو گیا ریڈل کی فیملی یہاں پر تم کیا کر رہے ہیں ارے نہیں گاز یہ دیکھئے یہاں پر تو ریڈل کی فیملی کا ایک میمبر چکر کھاکے گر گیا ارے نہیں یہاں پر یہ ریڈل کی فیملی کو مجھے لگتا ہے کوئی پرس آنی ہو چکے جلدی جلدی مجھے یہاں پر اس آگ کو بچھا نہ ہوگا اور ریڈ ہل کی فیملی کو بھی بچانا ہوگا ارے نہیں اس کا مطلب یہاں پر یہ ریڈ ہل کی فیملی کسی انسانوں کو بچا رہی تھی جلدی جلدی سے میں یہاں پر ریڈ ہل کی فیملی کی مدد کرتا ہوں ارے گائیس یہ کیا یہاں پر تو ریڈ ہل کی فیملی کی ٹونی سر نے مدد کی تھی گائیس ٹونی سر تو بلکل بے قصور نکلے میں نے خاموخان ٹونی سر پیسا کیا ٹونی سر پلیز مجھے ماف کرنا تم تو بلکل بے قصور ہو ارے بھائی فرینکلنگ میں نے تو تس سے پہلے ہی بولا تھا ارے گائز کوئی بات نہیں ہے ٹونی سر بے قصور ہے پر گائز اب میں کس کے پاشٹ میں جا کے پتا کروں کہ ریڈل کی فیملی کو کس نے مارا اور کس نے نہیں گائز یہاں پر تو کافی سارے ویپن رکھے ہوئے ہیں چلو گائز یہ کام کرتے ہیں ریڈل کے پاشٹ میں ہی چلتے ہیں ارہ نہیں فرینکلنگ میں نے ریڈل کی فیملی کو نہیں مارا ریڈل کی فیملی تو میری دوست تھی ارے نہیں گائز میں اس کا بھروسہ نہیں کر سکتا یہ ریڈل بہت زیادہ برا ہے چلو گائز جلدی سے چلتے ہیں ریڈل کے پاشٹ میں اور جا کے پتا کریں گے ارے باپرے گائز بہت گندی والی لگی چلو خیر کھوئی نہیں ابھی چلتے ہیں گائز یہاں پر یہ میں کہاں پر آگیا ارے نہیں یہاں پر تو یہ ریڈل کڑا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر چلو گائز چھپ کر کے اس کے باتوں کو سنتے ہیں آج تو مجھا ہی آ جائے گا میرے پاس میں ایک بہت ہی خطرنا کولالی ہے میں اس کولالی کو لے کر کے ریڈل کی فیملی کے پاس جاؤں گا اور پیسہ بنانے کی مسین چھرا کر لے کر آنگا ان کے پاس سے ارے نہیں یہ کیا گائز یہ تو ریڈل کی فیملی کے پاس میں جا رہا ہے اور کولالی لے کر کے اور وہاں سے بورڈ رائک کی پیسے بنانے کی مسین چرا کر لاؤں گا آرہ جلدی جلدی چلتا ہوں آس تو مجھا ہی آ جائے گا گائز مجھے اس کا پیچھا کرنا ہوگا کہیں اس نے ہی تو ریڈ ہل کی فیملی کو نہیں مار دیا آرہ یہی پر ریڈ ہل کی فیملی کڑی ہے جلدی سے اتنے میں مسین کو اٹھاتا ہوں اور جلدی ہی یہاں سے لے کر نکل جاؤں گا یہ دیکھو یہاں پر اس مسین میں ڈالر بنایا جاتے ہیں ڈالر چھپ رہے ہیں ڈالر آرہ نہیں گائز واقعی میں یہاں پر یہ مشین تو پیسے بنا رہی ہے آرہ یہ کس کی آواز آ رہی ہے بوس جلدی میں جا کے دیکھتا ہوں یہ کون ہے جلدی جلدی جانا ہوگا کہیں کوئی پیسے چھوڑانے کا آرہ یہ کیا اے ریڈ ہل آرہ آرہ پاپ رہا چھوڑ مرکا نہیں چھوڑ گا یہ تو یہ لے آرہ نہیں گائز یہ کیا یہاں پر تو ریڈ ہل کی فیملی نے ریڈ ہل کو ہی پوری طرح سے پیٹ کر فین دیا اس کا مطلب گائز ریڈ ہل تو بے قصور تھا آرہ ریڈ ہل بھائی تو تو بلکل بے قصور ہے آرہ فرانکلنگ میں نے تس سے پہلے ہی بولا تھا میں نے ریڈ ہل کی فیملی کو نہیں مارا میں تو ریڈ ہل کی فیملی کے گھر پہ گیا تھا ریڈ ہل کی پیسے بنانے کی مسین کو چھوڑانے کے لیے پر ریڈ ہل کی فیملی نے تو الٹا مجھ کو ہی پیٹ دیا آرہ ہاں بلکل صحیح بول رہا ہے تو میں نے تیرے پاشٹ میں جا کے کچھ ایسا ہی دیکھا تھا گائز اب کس کے پاشٹ میں جائیں چلو گائز یہ کام کرتے ہیں یہاں پر اس پار ڈاکٹر اسٹرینج کے پاشٹ میں چلتے ہیں اور جا کر وہاں پر پتہ لگائیں گے کہیں ڈاکٹر اسٹرینج نہیں تو ریڈ ہل کی فیملی کو اپنے جادو کر کے مار تو نہیں دیا رہا ہے یہاں پر ریڈ ہل کی فیملی کو مار دیا چلو گائز جلدی ہمیں چھپ کر دیکھنا ہوگا آنگلام بانگلام بانگلام جلدی جلدی یہ جادوی پورٹل تیار ہو جائے اس کے بعد میں پہنچ جدہ پاورفل ہو جاؤں گا سب کی پاورو کو اپنے اندر کھینچ لوں گا آہا 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 آرے نہیں گائز یہ دیکھئے ہو یہ تو وہی ویپن ہے جو وہاں پر میز پر رکھا ہوا ہے آرے یہ کیا یہ تو ریڈ ہل کی فیملی آ رہی ہے آرے ڈاکٹر اسٹرینج ہے ڈاکٹر اسٹرینج آنگلام بانگلام آو آگے تم آرے ہاں میں آگیا چلدی سے مجھے پاورفل بنا دو آہ ٹھیک ہے پنا تو بناتا ہوں جاؤ جا کے سپورٹل کے اندر کھڑے ہو جاؤں آہ ٹھیک ہے میں سپورٹل کے اندر کھڑا ہو جاؤں گا اس کے بعد تم میری فیملی کو اربوج کا پاورفل بنا دے آرے گائز یہ کیا یہاں پر تو ریڈ ددو کی فیملی اس پورٹل میں گئی تھی آرے گائز یہ کیا یہاں پر تو ریڈ ہل کی پوری فیملی اور گئی اس کا مطلب گائز یہاں پر یہ ڈاکٹر اسٹرینج نہیں ریڈ ہل کی فیملی کو مارا تھا آرے گائز یہاں پر ریڈ ہل کی فیملی تو بچ گئی اور یہ دیکھیے کس طرح سے ڈاکٹر اسٹرینج پر لاتھ بچا رہے آرہ چونڈ میرا گانا مجھے مت مارو ارے گلتی سے ہو گیا پلیز مجھے ماف کر دو نہیں چاڑنگے بے وقف یہ لے ہم تجھے یہاں پر ختم کر دیں گے یہ لے ارے نہیں گائز یہاں پر تو ریڈل کی فیملی نے اولٹا ڈاکٹر ایسٹرینج کو ہی پیٹ دیا اس کا مطلب ڈاکٹر ایسٹرینج بھی بے قصور ہے ارے ڈاکٹر ایسٹرینج میں نے تم پہ فیضول میں سکیا تم تو بے قصور نکلے ارے ہاں بھائی میں نے سب دیکھ لیا تیرے پاشٹ میں جا کے گائز ڈاکٹر ایسٹرینج بھی ٹونی سر بھی اور ریڈل بھی بے قصور نکلے اور گائز اب یہاں پر بلو ددو بچے ہیں تو چلو گائز اب بلو ددو کے پاشٹ میں جا کر پتہ لگائیں گے کہیں بلو ددو نہیں تو یہاں پر ریڈل کی فیملی کو تو نہیں ختم کر دیا ارے بیٹا کیسی بات کرو میرے بچے میں کیوں ختم کروں گا بھلا ریڈل کی فیملی کو ریڈل کی فیملی تو میری بہت کلوز فرینڈ تھی مجھے بہت جد یاد آ رہی ہے گائز یہ دیکھیں یہاں پر بلو ددو کتنی بری طرح سے رو رہے ارے باپرے ارے گائز یہ کیا یہ میں کہاں پر آ گیا یہ تو گائز ملیٹری ویس آ گیا اور یہاں پر یہ ملیٹری ویس کا کرنل ہے یہ یہاں پر کیا کر آئے گائز مجھے چھپ کر کے اس کی بات سننے ہوگی یہاں پر ایک مشن دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ میں بہت بڑی دکھت ہو گیا ارے گائز یہ کیا یہاں پر تو اس نے ریڈل کی فیملی کو بلایا ہے کہیں گائز اس ملیٹری ویس کے کرنل نے ہی تو یہاں پر ریڈل کی فیملی کو بم لگا تو نہیں اڑا دیا تھا ارے بتاؤ کیا بات ہوگی ارے یہاں پر بہت بڑی دکھت ہوگی ارے کیا ہو گیا ارے اصل میں میری یہاں پر ایک گولڈن بندوق رکھی تھی نہ جانے میری اس گولڈن بندوق کو کون چورا کر لیا گیا کیا بول رہے ہو گولڈن بندوق یہ کیسی بندوق تھی ارے وہ بہت ہی قطرناک تھی جس سے بھی میں اس کو سوٹ کیا کرتا تھا وہ ختم ہو جائے کرتا تھا اچھا ایسی بات ہے ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں اور تمہاری بندوق کا پتہ لگا کے رہیں گے چلدی مجھے جانا ہوگا اور جا کر ملیٹری ویس کے کرنل کی بندوق کا پتہ لگانا ہے اور لاکے اس کرنل کو دینی گی آ جاؤ رہے میری فیملی ارے کہہ جیے کیا یہاں پر تو یہ ریڈ ہل کی فیملی بہت جیدہ اچھی ہے اس نے ملیٹری ویس کے کرنل کی مدد کی اور کہہ جیے کیا یہاں پر بلو ددو نے ملیٹری ویس کے جو کرنل کی گن چھرائی ہوئی ہے ارے نہیں اے بلو ددو میری بات سن کیا بات ہے کیا бات ہے ارے یہاں پر یہ جو ملیٹری ویس کے کرنل کی گن ہے اس کو مجھے دے دے آرہ نہیں دوں گا نہیں دوں گا آرہ نہیں قائز یہ کیا یہ تو یہاں پر دکت ہو گئی یہاں پر بلو ددو نے ریڈ ہل کی فیملی کو پوری طرح سے پیٹا اس کا مطلب قائز یہاں پر بلو ددو نے ہی ریڈ ہل کی فیملی کو مارا تھا اور قائز یہاں پر اپنے آپ کو ملکل بے قصور بتا رہا تھا آرہ نہیں چلو گا جلدی چلتے ہاں تو گائز یہاں پر پتہ چل چکا ہے کہ ریڈ ہل کی فیملی کو کس نے مارا تھا اور کس نے نہیں آرہ بیٹا کس نے مارا تھا آرہ اصل میں ڈاکٹر اسٹرینج میں آپ کو کیا بتاؤں ریڈ ہل کی فیملی کو اس بلو ددو نے مارا تھا آرہ بیٹا کیا بول دیوں میں کیوں ماروں گا آرہ بھاگو بھاگو اس کو پتہ چل گیا اے بھگ کر کہاں پڑ جائے گا یہ تو یہ لی آرہ مجھ میں کھولی بھا اورoof مہتیا آرہ گائز یہ دیکھئے بے وکوف یہاں پر بچکر بھگ رہا تھا میں اس کو چھوڑ ہوں آنی گائز میں نے یہاں پر اس گن سے شوٹ کیا اور اس کو یہاں پر میں نے ختم کر دیا یہ لے اور تو یہ گائز میں نے یہاں پر اس کو بری طرح سے پیٹا آرہ میرے بھائیوں میں نے تم پہ فضول میں سک کیا پلیز تم مجھے معاف کر دینا آرہ کوئی بات نہیں میرے بھائی فرنکلنگ کوئی بات نہیں ہے پر یہاں پر ہمیں اپنی ریڈل کی فیملی کا بہت زیادہ افسوس ہے میرے بھائی ارے بھائی فرینکلنگ مجھے بھی دوستو اگر آپ کو اسی ویڈیو کا پارٹو چاہیے تو جلدی کومنٹ و پارٹو لکھ دو اور یہ جو آپ کے سامنے سکن پر ویڈیو آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لو جلدی سے